سٹارز کے اوپر کہ یہ لوگ جب اسے میں آتے ہیں تو بعض اوقات اپنا کنٹرول کھو دیتا ہے کہ دیکھن ہرٹ یو وربلی ان فیزیکلی ایس ویل اچھا کہ کوٹ دے بھی نہیں کوٹ دے بھی نہیں ان کا جو ہے نا ان کا روپ جو ہے نا وہ خطرناک بعض اوقات سامنے آتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اسلام علیکم میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ آفیشل ہمارے ساتھ موجود ہیں سید حیدر جعفری صاحب جو کسی تعریف کے معتاج نہیں ہے اسٹالجر ہیں نمبرالجسٹ ہیں اور اگر ہم کلکولیشن کی بات کریں تو ان کی اپنی جو ذاتی اپنی ریسرچ ہوتی ہے از اوڈیو کے حوالے سے وہ بھی آپ دیکھتے ہیں کتنی زبردست حوالے سے یہ ہمیں بتاتے ہیں اور گائیڈ بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ کس طرح آپ نے اپنی زندگی گزار نہیں ہے جن لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کے پاس سب سے پہلے ہماری ویڈیو پہنچ جائے حوالے سے ہم کریں گے تو میں چاہوں گا کہ آپ خود بتائیں آج کی ریسرچ کون سی ہے ہماری دیکھیں ریسرچ کا تو دائرہ ایسا ہے کہ کبھی ختم ہی نہیں ہوتی ایسا ہی ہے قرآن پاک میں اللہ بار بار کہتا ہے کوئی ہے جو سوچے سمجھے بار بار کہتا ہے کہ اکل والوں کے لیے نشانیاں ہیں بار بار کہتا ہے تم یہ نہیں دیکھتے کہ زمین کو ہم نے کیسے ہموار کیا ہم نے بغیر ستونوں کے آسمان کھڑا کر دیا تم یہ نہیں دیکھتے کہ کشتیاں کیسے سمندروں کا سینہ چیر کے گزر جاتی ہیں تو یہ ساری ریسرچ ہے جس کی دعوت اللہ دے رہا ہے میں اسی طرح کبھی ٹائم فارغ ملتا ہے اول تو کام ملتا ہے لیکن کبھی کبھی ٹائم فارغ ملتا ہے تو میں چیزیں دیکھ لیتا ہوں کیسی ہو سکتا ہے ایزارڈک سائنسز کو پر ریسرچ کر لیتا ہوں تھوڑی بہت وہ لوگ جو عموماً وہ سوالے نہیں ہوتے لیکن جب انہیں پروک کیا جائے تو بہت شدید ریائکشن دیتے ہیں اور بعض اوقات ان کا ریائکشن ایسا ہوتا ہے جو اوور ہو جاتا ہے جذباتیت زیادہ ہوتی ہے عام روٹین میں وہ غصے والے نہیں ہوتے ہیں عام روٹین میں نہیں ہوتے ہیں کیونکہ ہر انسان کے اندر مصبت اور متفید ہوئی ہے تو موجود ہوتے ہیں کچھ لوگ لوگوں کے احساسات کی پرواہ کرتے ہیں کچھ لوگ نہیں بھی کرتے ہیں اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو احساسوں کی پرواہ کرتے ہیں لیکن پھر وہ بے کابو ہو جاتے ہیں اگر ان کو پروک کیا جائے تو بات آج کرتے ہیں ان سٹارز کے اوپر کہ یہ لوگ جب غصے میں آتے ہیں تو بعض اوقات اپنا کنٹرول کھو دیتے ہیں تو چونکہ یہ لوگوں کو تنگ کرنے والے لوگ نہیں ہوتے چونکہ یہ خود لوگوں کو ڈسٹراب نہیں کرتے یہ جن چار کچھ سٹارز کا ذکر کرنے جا رہا ہوں یہ چار سٹار یہ عموماً خود لوگوں کو پروک نہیں کرتے عموماً لوگوں کے ساتھ لڑائی جگڑا شروع نہیں کرتے لیکن اگر کوئی ان کے ساتھ شروع کرے تو پھر یہ جواب پورا دیتے ہیں مطلب ان کو چھیڑنا نہیں چاہیے آستورپنزورڈیے کو ان کا روپ خطرناک بعض وقت سامنے آتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ پھر بعض وقت اگریسیو زیادہ ہو جاتے ہیں ایک ایک کر کے ان کا ذکر کر لیتے ہیں جی شاہ جو پہلا سٹار ہے ایریز ایریز جو ہے یہ دلیر لوگوں کا سٹار ہے بہادر لوگ ہوتے ہیں تھوڑے اگریسیو بھی ہوتے ہیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگریسیو لوگوں کا لیکن ان کا اگریشن پوزیٹیو ہوتا ہے یہ اپنے کام کی طرف اگریسیو ہوتے ہیں اپنے چیزوں کی طرف اگریسیو ہوتے ہیں لیکن اگر ان کو ڈائیورڈ کر دیا جائے تو پھر جو ہے یہ نقصان پچھا سکتے ہیں یہ جذباتی ہوں تو بہت آگے بڑھ سکتے ہیں لیکن اگر یہ جذباتیت مایوسی میں بدل جائے نا تو پھر یہ خطرناک بھی ہو جاتے ہیں پھر یہ کیونکہ یہ دلیر لوگ ہوتے ہیں تو پھر یہ کوئی ڈرٹے ورٹے پھر نہیں ہیں تو پھر جو دل میں ہوتا ہے نا وہ پھر ان کی دبان پہ ہوتا ہے پھر سامنے والے کو بڑا لگ جاتا ہے ان لوگوں کے ساتھ بیعت مبایسہ یا پوزیٹیو ڈیکلمیشن تو ہو سکتی ہے لیکن ان کے ساتھ کوئی اگر طلق کلامی ہو تو پھر یہ لوگ جو ہے نا مطلب اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھن ہرٹ یو وربلی ان فیزیکلی ایس ورل اچھا کوٹدے بھی نہیں دوسرا سٹار ہے ٹورس ایریس والے ہورڈی ہے پنگانہ نے لڑائی اور روڈ پہ اکثر بائیک پہ ٹکرا جائے پہلے 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 سائن کیڑا اونی دیر چک آؤ بہت اچھے سر جی ویسے یہ تو میں بھی نہیں بتا سکتا یہ آپ نے جو بتایا تیرا سائن کیڑا ایریس اچھا اللہ حافظ اچھا جی دوسرا سٹار ہے ٹورس یہ بھی اگریسیو ہوتے ہیں اور یہ ٹورس کے بارے میں یہ ہوتا ہے کہ یہ بیسیکلی انکومپرمائسنگ ہوتا ہے اصول پسند لوگ ہوتے ہیں تلیر لوگ ہوتے ہیں لیکن اصولوں کے ساتھ ساتھ جب کوئی ایسی جگہ آ جائے کہ لڑائی جگڑا کیونکہ یہ لڑائی جگڑا شروع نہیں کرتے یہ جاروں سٹار میں زیادہ تر لوگ لڑائی جگڑا شروع نہیں کرتے ٹھیک ہے لیکن جب شروع ہو جائے تو پھر پیچھے نہیں آٹھتے ٹورس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ کافی بار معاف کر سکتے لیکن جب ان کی بس ہو جائے پھر وہ لاوے کی طرح پھٹتے ہیں تو پھر یہ بلکل آپے سے باہر ہو جاتے ہیں اور اچھا خاصہ پھر ٹاف ٹائم دیتے ہیں سامنے والے یہ جن چیزوں کو بہت پیار اور محبت سے جو ہے وہ بناتے ہیں نا اگر غصہ آ جائے تو پھر وہی چیزیں جو ہے نا یہ توڑنے میں بھی گریز نہیں کرتے اس لیے دیکھا گیا ہے کہ پارٹنرشپس میں ٹورس جو ہے وہ تھوڑا سا جذباتی زیادہ ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ اوورال یہ اگر اپنے اندر کسی گھٹن کا شکار ہو جائیں یا ان کے ساتھ ظلم ہو پھر یہ ظلم کا بدلہ ضرور لیتے ہیں اچھا اگر وہ نا لیں تو ان کے اندر کوئی سکون نہیں آتا سکون نہیں بنتا اور یہ بھی قدرت کی کھیل ہے جو سٹارز جن کا ذکر کروں یہ کیوں اتنے سیکوینس میں ہیں یہ بھی اللہ کی خاصی کرم نوازی ہے سورج جب ٹریول کرتا ہے پہلا سٹار ایریز دوسرا ٹارس تیسرا جیمن آئے جیمن آئے اور تیسرا ہے بھی جیمن آئے تیسرا جیمن آئے جیمن آئے یہ جیمن آئے یہ بھی پرووکنگ نہیں ہوتے تنقید ہاں آئے کہ ان لوگوں کو ایک چیز ہوتی ہے ان کو بار بار ٹوکنے والے لوگ پسند نہیں ہوتے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو پیار سے کچھ بھی کروایا جا سکتا غصے سے ان سے کچھ نہیں کروایا جا سکتا ان کو دبا کے ان کو جو ہے وہ جو ہے وہ جروک کے نہیں کروایا جا سکتا یہ لوگ آہستہ آہستہ اپنے دل میں ان لوگوں کی عزت کم کرتے جاتے ہیں جو ان کو ہر بات پر ٹوکتے ہیں بعض اوقات برا نا بھی کہیں تو وہ لوگوں کی عزت ان کے دل میں سے کم ہوتی جاتی ہے لیکن بلیک میل نہیں ہوتا ہے یہ کہیں جائیں ہاں پھر یہ ہے کہ ان کی ڈکشنری جو ہے نا یہ اس میں برے الفاظ نہیں ہوتے لیکن یہ ایک دم سے نئی ڈکشنری لگا لیتا ہے اچھا تاڑی ہے ایسی تھی تیسی پھیر دن وہ پھیر دن دن یہ خطرناک حدد تک انپرڈکٹیبل بھی ہوتے ہیں جیمین آئیز جیمین آئیز جیمین آئیز سٹار ریٹنگ میں بیسٹ آف دی بیسٹ سٹار جیمینائی ہے سب سے اچھا سٹار جیمینائی مانا جاتا ہے اس کی قوالٹیز اس کی جو اینا چیزوں کو مختلف ایک بہت بڑا ایک پیرامیٹر ہے اس کو چیک کرتا ہے کیونکہ اللہ نے ہر ہر سٹار کو جو اے وہ یونیک بنایا ان کی آپس میں جو اے نا وہ مقابل بازی نہیں ہوتی لیکن کچھ چیزوں کچھ حصولوں کو دیکھتے ہوئے جو سٹار ریٹنگ بنائی گئے اس میں ٹاپ ریٹڈ سٹار جیمینائی ہے جیمینائی پہلا سٹار جیمینائی ہے دوسرا بھی بہت شاندار ہے لیکن پھر کسی دن بتاؤں گا ابھی اس کی طرف نہیں جاتے تو یہ غیر متوقع طور پر کام کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب سیکونس کی بات کروں پہلا ایریز ٹورس ٹورس جیمینائی پھر کینسر چوتھا بھی کینسر چوتھا بھی کینسر سر یہ ایک قدرت میں نے آپ کو بتایا نا کہ اللہ کے چیزوں کے سیکونس ہے ٹھیک ہے یہ پہلے چار سٹار جو ہے نا یہ بیسیکلی جو ہیں ان کے اندر ہیڈن کھولٹی اسی طرح باقی چار کا یعنی چار چار کے سیکونس ہیں ارتھ وینڈ فائر وارٹر کے حساب سے بھی سیکونس ہیں ان کی جو ہے وہ ان کی جو اس کی کرنالوجی ہے اس کے حساب سے بھی سیکونس ہے اب چوتھا سٹارہ کینسر وائز لوگ ہیں عمومن کام رہتے ہیں بوری لگ جائے بات دل میں رکھتے ہیں نہیں جواب دیتے ہیں بیعث مباعثہ بھی کر لیتے ہیں لیکن یہ ہے کہ اپنے آرگیو سے پیچھے نہیں اٹھتے ہیں ٹھیک ہے آگے والے کوئی جواب نہ دیں لیکن اپنے آرگیو سے پیچھے نہیں اٹھتے ہیں اپنی بات کہیں یا نہ کہیں لیکن اپنے دل میں اپنے حصولوں پہ اپنے ذابطوں پہ اپنی زندگی کی چیزوں کے اوپر بہت پکے ہوتے ہیں پکے ہوتے ہیں تو یہ جو ہے نا عید کے ساتھ ہوتا ہے لیکن جب یہ کسی کی دشمنی پہ اتراتے ہیں نا تو جو سب سے خطرناک دشمن مانا جاتا ہے نا اگر یہ ہوں اول تو یہ نہیں ہوتے یعنی سکسٹی سیونٹی پرسنٹ یہ دشمنی پہ نہیں اترتے ہیں لیکن اگر یہ دشمنی پہ اتر جائیں تو پھر سب سے خطرناک دشمن بھی کینسیرین ہوتے ہیں اچھا مطلب بدلہ لینا جانتے ہیں بہت لڑائی جھگڑا شروع نہیں کرتے ہیں لیکن پھر اپنی جذبات اپنے لفظ اور خاص طور پر ان کا ایک اور چیز دیکھی گئی ہے کینسیرین میں خاص طور کے اوپر کہ یہ بڑے طریقے سے بدلہ لینا جانتے ہیں یہ ذہین بڑے ہوتے ہیں یہ وہاں سے بدلہ لیتے ہیں جہاں سے سامنے والے نے سوچا بھی نہیں ہوتا یہ پلاننگ کر کے بدلہ لیتے ہیں یہ جینئیس ہوں تو یہ بہت جینئیس ہیں یہ نہ ہوں تو یہ ایول جینئیس بھی بہت ہوتے ہیں لیکن یہ لوگ بہت کمال کے لوگ ہیں چار سٹار کا چونکہ شارٹ ٹاپ فور کا ذکر کر لیتے ہیں پانچ ماں پائیسیز ہے پانچ ماں پائیسیز ہے پانچ ماں پائیسیز ہے وہ بھی بڑا بدلہ لیتے ہیں لیکن چونکہ یہ چار ٹاپ ریٹیڈ ہیں تو پانچ ماں بچ سیکنڈ گریڈ ہوگی پھر وہ آخر سے آخری سٹار پھر پہلا آتا ہے پہلا آتا ہے پھر پانچ ماں پائیسیز کو آپ سمجھیں کو یہ ہوتا ہے اچھا شاہ جی یہ بڑی سو بڑت ساپ کی ریسرچ ہے تو میں کہتا ہوں کہ ناظرین یہ وہ ریسرچیز ہیں جو شاہ جی نکالتے ہیں اور آپ تک پنچاتے بھی ہیں اچھا شاہ جی بہت سے لوگ نا ایک سوال آخری سوال کروں گا کنفیوز ہوتے ہیں تھوڑی سی چیزوں میں آکے وہ کہتے ہیں کہ ہمارا نام اگر زوڈیک سے ریلیٹیڈ نہیں ہے جیسے میں فلک ہوں میں سیٹیریس نام سے بھی ہوں ڈیٹوبر سے بھی ہوں اب ایک بندہ ہے اس کا نام کچھ اور ہے ایریز میں ہے نام ہے اور سکورپیوز کا سر یہی تو اصل چیز ہے جس کو پڑھتے ہیں جس کی وجہ سے ذائچے فیل ہوتے ہیں ہوتا قیاء ہے کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو اس کے اوپر اس کے کون سے اثرات ہوں گے نام اثر انداز ہوگا، والدہ کا نام اثر انداز ہوگا، ٹائم اور پلیس اور برث اثر انداز ہوگی، سانسائن اثر انداز ہوگا، مونسائن اثر انداز ہوگا اس کا ذائچہ بتائے کرتا ہے یہ اللہ کا بنایا ہوا سیکمت سے ہم اس کے ذائچے کو پڑھتے ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر اس چیز کا امپیکٹ زیادہ ہے اس کے حساب سے اس کا ذائچہ دیکھتے ہیں اگر ہم صرف سان سائن اور مون سائن کے پیچھے جائیں گے تو ہم فیل ہو جائیں گے اس لیے ہر انسان کی پرسنالیٹی میں چیزیں ڈیفرنٹ ہوتی ہیں ایک ہی سٹار کے لوگ بلکہ ٹوین برادرز ایک ہی وقت میں پیدا ہونے والے آتے ہیں ڈیفرنٹ ہوتی ہیں یہ تو ہے تو یہ کیوں ہوتا ہے ماباب بھی سیم ہے والدہ کا نام بھی سیم ہے ان کا تو ٹائم اور پلیس اور برث بھی سیم ہے منٹ سیکنڈز کا فرق ہے منٹ سیکنڈز میں چیزیں بدلتی نہیں یہ تو ہے بلکہ دیکھیں اس میں بہت سارا فرق ہوتا ہے نام کا امپیکٹ بہت ہوتا ہے پھر اس میں اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں ایک ایک چیز کو دیکھنا پڑتا ہے سر میرے لئے بڑا آسان ہے اللہ نے مجھے اتنا دیا ہے کہ میں اچھا سا سافٹوئر ہاں اس بنا لوں ہزار ڈالر کی پانچ سو ڈالر کی سیڈیاں ان کو کمپائل کر کے بڑا بڑا میں پچاس صفوں کو بہت سارے پیسے لے لوں میں اللہ نے ہوا آدم ہے میں اس لئے میں مینوال کا آدم ہوں مجھے آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ کافی پینسل تے بنا دیں مینوان دی کافی پینسل ہے میں کی کہا ملکہ لیکی ہے شاہ جی بہت شکریہ آپ کا ناظرین آپ نے ریسرچ دیکھی سید ایزا جعفری صاحب کی اور آپ کوئی ٹاپک اچھا لگا ہوگا چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن ضرور دو پائیں حیدر جعفری آفیشل ان کا اپنا یوٹیوب چینل ہے وہاں پر بھی آپ کو زوڈکس ریلیٹڈ ریسرچیز ملیں گی اس کو بھی سبسکرائب کریں ملتے ہیں آپ سے اگری ویڈیو میں ایک نئی کیلکولیشن کے ساتھ مجھے اور سید بادشاہ کو دیں جازت اللہ حافظ